ایسے انٹرسٹڈ ہیں ان کے پاس کیا ایسی چیزیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں تو بات یہ کہ ویسے تو یہ ساری چیزیں فیک تھی اب وہ آئیں گے کورٹ میں تو پتہ لگے گا کہ وہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کورٹ نے پھر اس پر ایک لبی دے دی ہے زیادہ اوبرال تو یہ نہ فیملی چاہتی ہے لاؤ بھی بہت اس میں بہت کلیر ہے کہ جو اگر فیملی چاہے ان کو سسکیشس ہو یا پولیس کو سسکیش نہ پولیس نے اپنا شک کا اظہار کیا ہے نہ فیملی نے تو لہٰذا وہ ایک تھرڈ پرسنٹ آکے اگر وہ باڈی اگزیوم کرنانے کی درخواست دے تو یہ فلڈ گیٹ پورے پاکستان میں پڑ جائے گا اور ہر بندہ آکے ایک دوسرے کی جو نا وہ لاشیں باہر نکالنے کے لیے درخواستیں کورٹ میں لگا دے گا تو یہ جتنا کنسرن شو کر رہے تھے جتنا کنسرن شو کر رہے تھے اپنیلافاد صاحب جو پیٹیشنر ہیں اس باڈی کے بوس فارٹم کے لیے ادھو اتنے ہی کنسرن تھے تو ان کو رکھونا چاہیے تھا اس دن پر جم ہم آڈے پر جواب پر گئی گئے تھے تو بھی وہ 9 سے 11 دن تک ہم گوٹنے تھے وہ نہیں آرہتے اور ان کا کنسرن سمجھ میں آرہا ہے کہ کیا ہے پر افسوس ہے کہ کوئی چلا جاتا ہے دنیا سو اس کی کھرپالوں کو کس طرح سے کھوٹ کچہری کے چکر لگوائے جا رہے ہیں ایڈون نو کہ ان کا کیا اس میں پیچھے کیا چیز ہے ایڈون نو کیا کونسی انٹینشن ہن کی کیا ہے پر افسوس کی بات ہے کہ انسانیت ہماریا ختم ہوگی ہے پلس ہی کہ اگر ان میں کنسرن تھا اور اتنے ایکٹیوپلی وہ کہہ رہے تھے سب یوٹیوبورز اور میڈیا کو اور انٹرویوز دے رہے ہیں بڑے ایکٹیوپلی یہاں ایکٹیوپلی ہو کے کیوں نہیں پیش ہوئے گے جج سمجھ کے ساتھ ہی ایکٹیوپال کیا گیا ہے دانیا ملیب کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے خلاف کب آپ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں جی ان کے حوالے سے ہماری لوئیر جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ یہ کیس ہمیں سوالے سے یہ حاضر ہوئے تو میں ابھی خلال آپ کو اسی حوالے سے جواب دے پاؤں گی پلس ہی کہ بس افسوس ہے اور کچھ نہیں ہے عبداللہال صاحب کے لئے ایک میسیج بھی ہے کہ اگر اتنے ایکٹیوپلیوئر ہیں تو یہ سمجھیں کہ عدالت کا ٹائم اس طرح سے ضائع نہ کیا کریں پلس ہی کہ لوگوں کے جذبات اور حساسات سے نکھیں